تجوید کے قوائد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور آٹھوں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةِ نمیم مشدد ہے یہاں پر غنہ ہوگا تین کی تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے اسے جلد پڑھنا ہے اجل یہاں پر وقف کے صورت میں لام کی دو پشکی تبین سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلِكُلِّ أُمَّةِ نمیم مشدد ہے فَإِذَا یہاں پر ظَال میں علیف مددہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے جیم میں مدد متسل ہے اسے تین چار علیف کے برابر کھنچ کر پڑھتے ہیں اَجَلُهُمْ مِمِ مِذْحَارِ شَفَوِي حُرَا اسے جلد پڑھنا ہے خواہ حروف مستعلیہ میں سے پڑھیں گے را کو بھی پڑھیں گے یہاں پر واؤ مددہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے سین میں علیف مددہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے تَوْمِ اِدْغَا میں ناقص ہوگا تنوین کو واؤ سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے وَلَا مِعَلِكُمْ مَددہ ہے يَسْتَقْدِمُونَ خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور خواہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور یہاں پر وقفی کے صورت میں نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مددہ عریض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے طول اولہ ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا بردبہ ہوتا ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَعَبَنِي یاہ میں خواہ زبر ہے جو علیف مددہ کی طرح ہوتا ہے نیمِ مدِ مُنفَسِسِلُهِ اسے تین چار علیف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے اور ایک علیف کے برابر بھی کھنچ کر پڑھ سکتے ہیں آدمِ حمزہ میں خواہ زبر ہے جو علیف مددہ کی طرح ہے اِمَّہ مِمْ مشدد ہے غنَّة کے ساتھ پڑھیں گے علیف مددہ ہے Bernays over یہاں پر حمزہ ساکینہ جھٹکہ لگی گا یہاں پر نون مشدہ تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گا کم کے میم میں اظہار شفاوی ہو رہا رسول مرغا کو پڑھیں گا لوم میں ادغا میں ناقص ہو رہا ہے نون میں اخفہ ہو رہا کم کے میم میں اظہار شفاوی ہو رہا یقصونا قوف حروف مستعالیہ میں سے ہے سواد بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے علیکم یہاں پر یالینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے کم کمیم میں اظہار شفہ بھی ہو رہا آیاتی یہاں پر یا مدہ ہے اور حمزہ اور یا دونوں میں خراز پر ہے جو آلیت مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے یا بنی آدم ایمہ یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقاقا فروف مستالیہ میں سے ہے اور خرازبر ہے واصلحہ صاد بھی حروف مستالیہ میں سے ہے فلا میں علیت مدہ خواہ میں حروف مستالیہ میں سے ہے اور وعلین ہے فن کے تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا علیہم یا پر یالین ہے میم میں اظہار شفہ بھی ہو رہا ولا میں علیت مدہ ہے میم میں اظہار شفہ بھی ہو رہا یحزنون یہاں پر مدع عریض وقفی ہوگا وقفی کے صورت میں تو اس طرح سے پڑھیں گے فمن اتقاقا واصلح فلا خوف علیہم ولہم یحزنون والذین یہاں پر یا مدہ ہے کذبو واؤ مدہ ہے بی آیاتینا حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبار ہے جو علیت مدہ کی طرح ہے نام علیت مدہ ہے وستقبر را حروف مستالیہ کو قر پڑھیں گے اور یہاں پر واؤ مدہ ہے عنہ نون میں اظہار حقیقی ہو رہا حام مدہ منفصل ہے اولائی کا یہاں پر لام مدہ متصل ہے صاد یہاں پر حروف مستالیہ میں سے ہے حام کھڑا زبار ہے نون مشدد ہے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پر وقفی صورت میں را کو پور پڑھیں گے اور مدہ عریض وقفی بھی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہُم مِن مِزْحَارِ شَفَابِ بھی ہو رہا فِی مِیَا مَدْدَا ہے حام اَلِبْ مَدْدَا خَار حروف مستالیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے اور یہاں پر وقفی صورت میں مدہ عریض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے ہُم فِی ها خالدون فَمَن نُون میں اظہارِ حقیقی ہو رہا اَظْلَمَ ذَا خُرُفِ مُستالیہ میں سے ہے مِمْ مُشَدَّد ہے رَا خَارَ زبر ہے جو عَلِبْ مَدْدَا کی طرح ہوتا ہے اور رَا کو پور پڑھیں گے عَلَلَّهِ اَفْرَا اللَّهِ اَفْرَا اللَّهِ کِلَامَ کو بھی پور پڑھیں گے خَارَ زبر ہے جو عَلِبْ مَدْدَا کی طرح ہے قَذِبًا بَن کی تنوین میں اظہارِ حقیقی ہو رہا وَاو میں وَاو لین ہے قَذَّبَ بِآیَاتِ حَمْزَا اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو عَلِبْ مَدْدَا کی طرح ہوتا ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں کھڑا زیر جو ہے وہ سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اُولَائِكَا لَعْمِ مَدْدَ مُتْسِلِ یَنَا یہاں پر عَلِبْ مَدْدَة ہے مِم میں زہرِ شَفَوِی ہو رہا نصیب سادھ حرف مستالیہ میں سے ہے اور یا مددہ ہے اور یہاں پر مِم ساکن کے بعد مِم ہے تو ادغامِ شَفَوی ہو رہا ہے اسے غنّہ کے ساتھ پڑھیں گے کتاب تامِ کھڑا زبر ہے اور یہاں پر وقفی کی صورت میں باق عزیل سکون سے بدل جائے گا تو قلقلہ ہوگا اور مددہ عریض وقفی بھی ہوگا وقفی کی صورت میں تو اس طرح سے پڑھیں گے اُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى تَامِ مَدْدَ مُنْفَسِلِ اِذَا یہاں پر علیف مَددہ ہے جَامِ مَدْدِ مُتْسِلِ هُمْ کے مِم میں زَارِ شَفَوی ہو رہا رُسُلُونَا رَوْقُ پُر پڑھیں گے نام علیف مَددہ ہے یَتَوَفَوْ فَوْمِ وَعُلِينَ ہے اور اسے نرم آباز کے ساتھ جلد پڑھیں گے یہاں پر مِم میں زَارِ شَفَوی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ رُسُلُونَا يَتَوَفَّوْنَا هُمْ قَالُوا قَافُ رُفَ مُستَعْلِیہَ میں سے ہے اور یہاں پر علیف مَددہ لُو مَدْدَ مُنْفَسِلِ ہے اَيْنَ مِيَالِينَ ہے مَا 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 لِفْمَدْدَ کُن تم کو نون میں اخفا ہوگا نون کے آواز کو ناکمہ چھپا کر پڑھیں گا تم کے مِم میں زَارِ شَفَوی ہو رہا تَدْعُونَ دَالْ حُرُفِ قَلْقَلَا مَسِلِ عُوْمِ وَا مَدْدَ ہے مِن نون میں اخفا ورہ دو میں وَا مَدْدَ ہے لیکن اللہ کے لام کو بارک پڑھیں گے اور وقف کے صورت میں حاتہ زیر سکون سے بدل جائے گا تو مَدْدَ عَرِزْ وَقْفِ ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے قَالُوا اَيْنَ مَا كُنتُم تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه قَالُوا قَافُ رُفِ مُسْتَعْلِيَ مَسِلِ عَرَلِحْمَدْ دَالْ حِمَدْدَ لُوْمِ وَا مَدْدَ ضَلُوا ضَادُ رُفِ مُسْتَعْلِيَ مَسِلِ عَنَّا نون مشدد غُنَّا کے ساتھ پڑھیں گے عَرَلِحْمَدْ دَالْ حِمَدْدَ ہے وَشَهِدُوا دُوْمِ وَا مَدْدَ ہے عَلَامِ مَدْدَ مُن فَسِلِ نون میں اخفہ ہو رہا میم میں ذارِ شفا بھی ہو رہا انا نون مشدد ہے میم میں ذارِ شفا بھی ہو رہا کام حلیق مددہ نون میں وَا مَدْدَ کافرین کام میں کھڑا زبر جو حلیق مددہ کی طرح ہوتا ہے را کو باریک پڑھیں گے وَاقْفِ کا صورة میں مَدْدَ عَرِظِ وَاقْفِ ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا کافرین